سہسٹی کو اہم پارو بھاگوان شریف کشن کی جسٹ بھراتا شریف بھاگوان بلرام جی کے جنم ساکھ کی روپ میں منایا جاتا ہے اسی دن شریف کشن شریف بلرام جی کا جنم ہوا تھا اہم برہ سنتان کی لمبی آئیو کے لیے ماتاوں دورا رکھا جاتا ہے پتروں کی دیرگاہیو اور سکھ سمپنتا کے لیے حل سہسٹی کا برد بہت ہی خاص مانا جاتا ہے خاص کار ہرچت کا برد ماتاوں دورا پتروں کی دیرگاہیو کے لیے رکھا جاتا ہے حل سہسٹی برد میں محلان پراتا کال سے اسنار آدھی سے نیرمت ہو کر نیتی کرم کرنے کے پشا حل سہسٹی برد دھارن کرنے کا سنکل اترابی موک ہو کر کرتی ہیں بلرام جانتی پر ہونے والی اس پر پر حل کی پوجہ ارشنا ہوتی ہے مدیان کال میں پلاس کانس وکش کے نیچے بھاگوان سے پاربتی سوامی کارتی کے ایمان گڑیس جی کی مورتی اسطح پر کر کے دوپ دیپ پوشب آدھی سے بھکتی بھاو سے پوجہ سمپن کیا جاتا ہے حل سہسٹ کی پوجہ میں محلان پسائی کے چاوال چنا مکہ جوار سویابین و دھان کی لائی و بھینس کی دودھ بھگوبر کا بھیسس مات ہوتا ہے بھینس کا ہی گھی چاہیے ہوتا ہے حل سہسٹ کی دن دو فیر میں گھر آنگر میں محلان پر حل سہسٹ اسطح پر کر سردہ بھاو سے پوجہ ارچ نہ کی جاتا ہے تیل چوڑی کاجر لکڑی کی ککائی بانس ٹکونیا آئینہ چھوٹی سوٹی ڈبلی ناریل کیلہ ککڑی کا پرسات لڑا ہے جاتا ہے اس دن اتنا پرسات چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ ممی جو ہے پوجہ کر رہی ہیں اور یہاں پہ آج بھاہ محل کے ہی دودھ کو گھی کو اور مٹھے کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہی کھایا جاتا ہے اور پسائی کے چاوال کھایا جاتے ہیں جو کی سما کے چاوال بھی بولتے ہیں کچھ لوگ تو انس کی علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا جاتا ہے اور یہاں پہ پوجہ بغیرہ ہو جائے گی تو پہلی گوالن تھے اس کا پسائو کا اتیانت نکڑ تھا اور وہاں پسائو سے بیاکوال تھی دوسری اور اس کا من دودھ دہی بیچنے میں لگا ہوا تھا اس نے سوچا کہ پسائو ہو گیا تو دودھ دہی یوں ہی پڑا رہ جائے گا اے سوچ کر اس نے دودھ دہی کے گھڑے چیر پر رکھی اور بیچنے کے لئے چل دی کنٹو کچھ دور پہنچنے پر اسے ایسانی پسائو پیڑا ہوئی وہاں ایک جھر بیری کی آؤٹ میں چلی گئی اور وہاں ایک بچے کو جنم دیا وہاں بچے کو وہیں چھوڑ کر پاس کے گامت دودھ دہی بیچنے چلی گئی سیوک سے اس دن حل سستی تھی گائے بھینس کے مسجد دودھ کو کیول بھینس کا دودھ بتا کر اس نے سیدھے سادھے گاہ والوں میں بیچ دیا اس جس جھر بیری کے نیچے اس نے بچے کو چھوڑا تھا اس کے سمیفی کھیت میں ایک کسان جھل جھوٹ رہا تھا اچانک اس کی بیل بھڑا کٹھے اور حل کیا فل شریر میں گھوشنے سے وہاں بالک مر گیا اس گھٹنا سے کسان بہت دکھی ہوا پھر اس بھی اس نے ہمت اور دہر سے کام ریا اس نے جھر بیری کی کانٹوں سے بچوں کی چیرے ہوئے پیٹ بچے کی چیرے ہوئے پیٹ میں ٹاکی لگائے اور اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا کچھ دیر بعد گوالن دودھ بیچ کر وہاں پہنچی بچے کو ایسی دسہ دیکھ کر اسے سمجھتے دیر نہیں لگی کہ ایسا اب اس کے پاپ کی سجائے میں سوچنے لگی کہ ادھی میں نے جھوٹ پول کا گائے کا دودھ نہ بیچا ہوتا اور گاؤں کی اسٹریوں کا دھرم بھرست نہ کیا ہوتا تو میرے بچے کی یہ دسہ نہ ہوتی اتا مجھے لوٹ کر سب باتیں گاؤں والوں کو بتا کر پریشت کرنا چاہیے ایسا نسچے کر گاؤں میں پہنچی وہاں اس نے جہاں اس نے دودھ دہی بیچا تھا گلی گلی گھوم کر اپنی کردود اور اس کے فلسور پلے دنڈ کا بکھین کرنے لگی تب اسٹریوں نے سو دھرم رکھ سارت اور اس پر رحم کھا کر اسے چھما کر دیا اور آشبات دیا بہت سے اسٹریوں دورہ اسے آشبات لے کر جب بہت پناہ جھربیری کے نیچے پہنچی دیکھ کر آشبات چکت رہ گئی کہ وہاں اس کا پتھ جیویت عبستہ میں پڑا ہے تب ہی اس نے سوارت کے لیے جھوٹ بولنے کو بھرم بھاکتیا کے سامان سمجھا اور کبھی جھوٹ نہ بولنے کا پرند کر لیا اور آج کی کہانی اتنی ہی اور ابھی میں دوسری کہانی بھی اپلوٹ کروں گی اپنے چینل پر پوزا بغیر کر لینے کی چینل پر پہلی بارا ہے تو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور چھے کہانیاں کہیں جاتی ہیں تو میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں اگلے ویڈیو میں سیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تاکیلی بائی